ہیلو فرنڈ کیسے ہم سب لوگ میت کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل فک چینل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم جب بھی کوئی بھی اپی کے فائل اپنے انڈرڈ موبائل میں انسٹال کرتے ہیں تو ہمارے سمجھے یہ ایرر آ جاتا ہے ایپ نوٹ انسٹال ایس پیکج کونفلکت ویڈ این ایک زیسنگ پیکج تو چلیں اس ایرر کو ٹھیک کرتے ہیں یہاں پر میں ایک ایپ کو انسٹال کر کے آپ کو یہ ایرر ہائیلیٹ بھی کروا دیتا ہوں جیسے کہ میں یہاں پر ڈاؤنلڈ فلٹر میں ایک ایپ کو انسٹال کروں گا آپ جیسے یہاں پر کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ انسٹال بٹن کو پریس کرتے ہیں تو اس کی انسٹالنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کے سمجھے ایرر آ جاتا ہے ایپ نوٹ انسٹال ایس پیکج کونفلکت ویڈ این ایک زیسنگ پیکج جو چلیں اس ایرر کو ٹھیک کرتے ہیں تو یہاں سے آپ نے ڈن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس پیج کو منیمائز کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے جیسے یہ سیٹنگ کو اوپن کریں گے تو آپ نے یہاں پر سچ بار میں ایپس کو سچ کرنا ہے یہاں پر جیسے میں یہاں پر ایپس کو سچ کر رہا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو نیچے کی جانب آپ کو ایپس اینڈ پرمیشن کا ایک آپشن ملے گا آپ نے یہاں سے ایپس اینڈ پرمیشن کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ایپ مینجر آ جائے گا سب سے اوپر آپ نے یہاں سے ایپ مینجر کو اوپن کرنا ہے تو یہاں پر وہ ساری ایپ آ جائے گی جو آپ کے موبائل میں انسٹال ہے اگر آپ یہاں سے نہیں اوپن کرنا چاہتے تو آپ سیٹنگ میں جائیں اور اس کے بعد سکرول ڈان کریں اور نیچے کی جانب آپ کو یہاں پر ایپس اینڈ پرمیشن کو آپشن ملے گا آپ نے یہاں سے اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایپ مینجر میں جانا ہے اور یہاں پر اس ایپ کو سچ کرنا ہے دوڑنا ہے جو ایپ آپ انسٹال کرنا جاتے ہیں جیسے کہ یہاں پر دیکھتے ہیں جو میں ایپ انسٹال کر رہا تھا وہ مجھے جہاں پر مل گئی ہے آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے ان انسٹال کرنا ہے اور اس کے بعد یہ جو ایپ ہے یہ ان انسٹال ہو جائے گی اب آپ دوبارہ وہی ایپ انسٹال کریں جیسے کہ میں یہاں پر اس ایپ پر کلک کر کے اسے انسٹال کرتا ہوں جیسے آپ یہاں پر انسٹال بٹن کو پریس کریں گے اس کی انسٹالیں ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے یہاں پر جو ایپ پہلے انسٹال نہیں ہو جاتی وہ یہاں پر انسٹال ہو چکی ہے تو آپ اس طرح سے اس ایرر کو بہت آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں جس آپ نے وہی ایپ سیٹنگ میں جا کر فائنڈ اوٹ کرنی ہے اور وہاں سے اس ایپ کو انسٹال کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس ایپ کو انسٹال کرنا ہے تو وہ ایپ بہت آسانی سے آپ کے انڈوری موبائل میں انسٹال ہو جائے گی تو آپ اس طرح سے اس ایرر کو بہت آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے مزید ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکیو